ہیچ ایس ون نیوز میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں چند منٹوں میں کچھ اہم خبریں صدر مجلس اور ہائیدرباد کے موجودہ رکھنے پارلیمنٹ اسد و دین ویسی نے جمعہ کو ہائیدرباد لوگ سے بحلقے سے انتخابی مقابلے کے لیے اپنا پرشا نامزد کی داخل کر دیا انتخابات تیرہ میں کو ہوں گے پرشا نامزد کی داخل کرنے سے پہلے انہوں نے تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ آدھا کی اس کے بعد لکڑی کے پول میں ریٹرنگ آفیسر ہائیدرباد کے دفتر پہنچے اور اپنے کاغذات نامزد کی داخل کی اس موقع پر ان کے ہمراہ ان کے فرزند سلطان صلاح الدین ویسی سابق ارکنے اسیملی احمد پاشا خادری اور دیگر پارٹی خائدین موجود تھے پرشا نامزد کی داخل کرنے سے پہلے اور بعد مجلس کے حامیوں نے جگہ جگہ اسد و دین ویسی کا استخبال کیا اور ان کی گل پوشی کی واضح رہے کہ اسد و دین ویسی دوہزار چار سے لگاتار چار مرتبہ ہائیدرباد لوگ سبا سیٹ پر فاتے رہے ہیں اور اب پانچویں مرتبہ لوگ سبا جانے کے لیے تیار ہیں ریاستی وزیر پورم ربھاکر نے نئے راشن کارڈ سے متعلق اعلان کیا ہے انہوں نے کریم نکر میں انتخابی مہیم میں حصہ لیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے پالیمانی انتخابات میں رائے دہ ہندکان سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی اور بی آر ایس کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع نہ کریں انہوں نے کہا کہ ان دونوں جماعتوں نے ریاست اور قریب نگر کے لیے کچھ نہیں کیا ریاستی وزیر نے قریب نگر کی ترقی پر بھی وینوں سے مباحث کا چیلنج کیا پونہ پربھاکر نے کہا کہ بہت جلد نئے راشن کارڈز جاری کیے جائیں گے انتخابی عمل مکمل ہونے کے بعد نئے راشن کارڈز کی اجرائی کا عمل شروع ہوگا اور پندرہ اگرس سے پہلے کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے خرص کی معافقہ بھی انہوں نے تیخن دیا بھارت راشتر سمیتی بی آر ایس پارٹی کے راجن نگر ایم ایل ای پرکاش گوڑ چیف منسٹر اے ریوند ریڈی کی موجودگی میں کانگریس میں شامل ہونے کا امکان ہے سلسلے میں انہوں نے جمعہ کو یہاں ان کی رہائش گاہ پر وزیر ایالہ سے ملاخات کی میٹنگ کے دوران حکومت کے مشیر ویم نریند ریڈی بھی موجود ہے پارٹی ذرائع کے مطابق اور راجن نگر کے ایم ایل اے اپنی حامیوں کے ساتھ پرسوں یا کل کانگریس پارٹی میں شامل ہو جائیں گے یاد رہے کہ راجن نگر کے ایم ایل اے نے اس سال 28 جنوری کو وزیر ایالہ سے ان کی رہائش گاہ پر نیچی طور پر ملاخات کی تھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی ازلہ میں مختلف مخامات پر لو چلنے کے آثار ہیں محکم موسمیات آئی ایم جی نے کہا کہ کریم نگر پیدہ پلی بدرہ دری کتھا گوڈم خمم نلگنڈا سوریا پیٹ اور دیگر ازلہ میں آئندہ 24 گھنٹوں میں گرمی کی لہر کا امکان ہے نظامباد جکتیال نلگنڈا سوریا پیٹ رنگاریڈی میدک کاماریڈی اور دیگر ازلہ میں ہفتے تا منگل تک تیس تا چالیس کلومیٹر کی تیز رفتار سے ہوایں چلنے کا اندازہ ہے لوگ سبہ انتخابات دوہزار چوبیس کے پہلے برحلے میں جمعہ کو اکیس ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں کی ایک سو دو نشستوں پر ووٹنگ مکمل ہوئی الیکشن کمیشن کے جانب سے شام پانچ بجے تک جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں تقریباً ساٹھ فیصد ووٹرز نے اپنا حق رائدہ ہی استعمال کیا ملک کے کسی بھی حصے میں کوئی بڑا ناخشگوار واقعی کے ریپورٹ نہیں ملی تاہم بنگال کے کچھ حصوں میں کچھ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے درمیان جھڑپوں کی اطلاع تھے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آج کانگریس کو نشانہ تنقید بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی آؤٹڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہے اور یہ پارٹی سیاسی میدان میں اپنی اہمیت اور مطابقت کھوتی جا رہی ہے انہوں نے بی جی پی اختدار میں آنے کے لیے نہیں بلکہ ملک کی تعمیر کے لیے سیاست کرتی ہے مرکزی وزیر کشن ریڈی کی پرچہ نامزدکی کے اتقال سے قبل مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے راجنات سنگھ نے کانگریس پر شدید تنقید کی وکرم بابر جوہر ڈیپو سے پندھرپور کی طرف جا رہی ایک بس کالمبولی سرکل میں حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے میں جائیور سمیت اٹھارہ مسافر زخمی ہو گئے حادثہ دو پہر بارہ بچ کے بیس منٹ کے خرید پیش آیا یہ بس وارڈا جوار سے پندھرپور جا رہی تھی جب یہ اسٹی پنویل کالمبولی سرکل سے اسودہ گاؤں آ رہی تھی تو یہ حادثہ پیش آیا بس ایک کنٹینر سے ٹکرا گئی حادثے میں اٹھارہ زخمی کو کاموٹی کے ایم جی ایم اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے اور ان کا طبیعی لات جاری ہے حادثے میں مسافروں کو معمولی چھوٹے آئی ٹکر کے بعد کنٹینر دور جا گرہ اور بس کو نقصان پہنچا بس کو کرین کی مدد سے ایک طرف مندخل کر دیا گیا ہے اس روٹ پر ٹرافک کے آمد و رفت شروع ہو گئی ہے فی الحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ